ہماری دنیا کا 75% حصہ پانی جبکہ 25% حصہ خوشک زمین ہے لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس 25% زمین کو بھی آج تک پورا کسی نے بھی نہیں دیکھا ہے ایک ایسٹی میٹ کے مطابق زمین کا آدھے سے بھی زیادہ حصہ ایسا ہے جس کو آج تک ایکسپلور نہیں کیا گیا ارت کا یہ ان ایکسپلورڈ حصہ اصل میں آرکٹک ریجن، گھنے خوفناک جنگلات، بادلوں سے باتے کرنے والی خطرناک پہاڑیاں اور دور دور تک پھیلے ریگستان ہے جہاں پر انسان کا جانا کافی زیادہ مشکل مانا جاتا ہے لیکن جو بھی ہے ہمیں کم از کم یہ معلوم تو ہے کہ ان جگہوں پر آخر ہے کیا پر آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ارت کا سب سے بڑا حصہ ایسا ہے جس کے بارے میں انسان لگ بگ کچھ بھی نہیں جانتا اور وہ حصہ ہے سمندر اس سمندر کے بارے میں انسان صرف اور صرف 5% جانتا ہے ہمیں تو یہ تک بھی معلوم نہیں ہے کہ سمندر کتنا زیادہ گہرا ہے اس میں مچھلیوں کے علاوہ کون کون سی مخلوق پائی جاتی ہیں اور آخر سمندر کے سب سے ڈیپیسٹ پوائنٹ پر کون سے راز چھپے ہوئے ہیں زیم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدی ناظرین سمندر اتنا زیادہ گہرا ہے کہ ہماری سوچ امیجن بھی نہیں کر سکتی ریسرچرز اور سائنٹسٹ کے ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق اگر ہم دنیا کے سارے پہاڑوں کو ساری زمین کو اور تمام بلڈنگز کو کاٹ کر اگر اوشن میں پھینک دیں تو ہماری پوری دنیا تین کلومیٹر گہرے پانی سے بھر جائے گی سمندر کی گہرائی کے بارے میں ریسرچرز کے اس ایسٹیمیٹ کو سمجھنے کے لیے ہم سمندر کے سرفیس سے شروع کرتے ہیں اوشن کے سرفیس سے چالیس میٹر نیچے تک کا ایڈیا وہ ہے جہاں تک اسکوبا ڈائیورز کو جانا الاؤڈ ہوتا ہے اس کے بعد نائنٹی تھری میٹرز کی گہرائی پر فیمس بریٹس شپ لوسی ٹانیا کا ملبا ملا تھا جو نائنٹین ففٹی میں ڈوب گئی تھی اس سے تھوڑا سا ہی آگے سو میٹر کی گہرائی ڈائیورز کے لیے انتہائی ٹینجرس ہوتی ہے اس پوائنٹ پر ڈیپ سی ڈائیورز اگر احتیاط نہ کریں تو پانی کے پریشر سے ان کی باڈی کے ڈیفرنٹ حصے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں لیکن اس سب کے باوجود بھی ہربرٹ نیچ نامی آسٹریلین فری ڈائیور نے دو سو چودہ میٹر کی گہرائی تک ڈائیور کر کے ورلڈ ریکارڈ قائم کیا تھا اور ہربرٹ نے یہ پورا ریکارڈ صرف ایک سانس میں بنایا تھا یہاں سے اور نیچے جائیں تو 332 میٹرز کی گہرائی پر ہمارے پاس اسکوبا ڈائیورنگ کا ورلڈ ریکارڈ موجود ہے اور یہ ورلڈ ریکارڈ ایجپ سے تعلق رکھنے والے احمد قبر نے بنایا تھا اگر احمد مزید 111 میٹرز نیچے جاتا تو یہ گہرائی بنتی ہے 443 میٹرز اور یہ گہرائی اتنی ہی ہے جتنی نیو یورک کی ایمپائر اسٹیٹ بیلڈنگ اونچی ہے اس سے تھوڑا اور نیچے 500 میٹر کی گہرائی تک جائیں تو یہ وہ لیول ہے جہاں تک دنیا کا سب سے بڑا کیریچر یعنی بلو ویلڈ ڈائیو کر سکتی ہے بلو ویل کا وزن 150 ہزار کیجی ہوتا ہے اور سمندر میں ڈائیو کرتے ہی بلو ویل 500 میٹر کے اس لیول تک جا سکتی ہے امریکن سی ولف سب میرین جو کہ ایک ایڈوانسٹ نیوکیلئر سب میرین ہے وہ بھی سمندر میں 500 میٹر کی گہرائی سے زیادہ نہیں جا سکتا اور یہاں سے آگے پانی کا پریشر اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیتا ہے 535 میٹر کی گہرائی پر پانی کا پریشر کسی آدمی پر اتنا ہوتا ہے جتنا اگر اس پر موٹی تازی بھینس کھڑی ہو جائے لیکن ایمپرر پینگوینز میں اتنا پریشر برداشت کرنے کی کیپیبلیٹی ہوتی ہے اور اسی وجہ سے وہ 535 میٹر کی گہرائی تک بھی ڈائیو کر سکتی ہیں مزید نیچے جایا جائے تو 830 میٹر کی گہرائی تک دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ برج خلیفہ کا ٹاپ پایا جائے گا اگر اس کو الٹا کر کے سمندر میں ڈالا جائے یہ سمندر کا وہ پوائنٹ ہے جہاں تک سورج کی روشنی پہنچ سکتی ہے لیکن تھوڑا اور نیچے جائیں تو 1000 میٹر کی گہرائی پر سمندر کا وہ حصہ شروع ہو جاتا ہے جس کو اسکیری زون کہا جاتا ہے یہاں سے نیچے سورج کی روشنی نہیں پہنچ سکتی اور ہر طرف صرف اندھیرہ ہی اندھیرہ پایا جاتا ہے اس پوائنٹ پر پانی کا پریشر 1500 پی ایس آئی ہو جاتا ہے یعنی یہ اتنا ہی ہوتا ہے جتنا ایک افریقن بفیلو ایک سکے پر کھڑا ہو جائے حیرت انگیز طور پر اس اسکیری زون میں جائنٹ اسکویڈ بھی پائے جاتے ہیں جو ڈیپ سی کی انتہائی خوفناک مخلوق ہے اور نیچے جائیں تو 1280 میٹرز کی گہرائی پر لیدر بیک سی ٹرٹل پائے جاتے ہیں یہ ٹرٹل دنیا میں موجود تمام ٹرٹل سے بڑے ہوتے ہیں اور ان کا وزن 700 کیجی تک ہوتا ہے 2000 میٹرز کی گہرائی پر بلیک ٹریکن فش پائی جاتی ہے یہ سمندر میں اندھیرے کی طرح بلکل بلیک ہوتی ہے جس کو صرف فلیش لائٹ سے دیکھا جا سکتا ہے لیکن اس کی اپنی آنکھیں اتنی تیز ہوتی ہیں کہ یہ اندھیرے میں بھی آسانی سے دیکھ سکتی ہے تھوڑا اور نیچے جائیں تو 2250 میٹرز کی گہرائی پر اسپرم ویل اور خوفناک کولوسل اسکوڈ جیسی مخلوق پائی جاتی ہیں یہ کولوسل اسکوڈ 14 میٹر لمبی ہوتی ہیں ان کا وزن 750 کیجی اور ان کی ایک آنکھ کھانے کی پلیٹ جتنی بڑی ہوتی ہے ان کے جال میں تیز دھار دانت لگے ہوتے ہیں جن سے یہ اپنے شکار کو جکڑ کر مار سکتی ہیں کولوسل اسکوڈ اور اسپرم ویل ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں دو روڈ رولر کے وزن جتنی بھاری اسپرم ویل کو یہ کولوسل اسکوڈ جکڑ لیتی ہے اور آسانی سے اس کو مار سکتی ہے اس مری ہوئی اسپرم ویل کی باڈی پر جو نشان آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسی اسکوڈ کے جال کی وجہ سے بنے ہیں سمندر کی یہ گہرائی صرف ابھی ایک سٹارٹنگ ہے 3800 میٹر کی گہرائی پر فیمس ٹائٹائنک شپ کا ملبہ ابھی تک موجود ہے دو سو میٹر اور نیچے جائیں تو 4000 میٹر کی گہرائی پر اوشن کا وہ حصہ سٹارٹ ہو جاتا ہے جس کو ابیسل زون کہا جاتا ہے یہاں حیرت انگیز طور پر پانی کا پریشر 11000 پی ایس آئی ہو جاتا ہے یعنی یہ اتنا ہی ہے جتنا ایک بھاری بھر کم ہاتھی ایک کوئن پر کھڑا ہو جائے اور یہاں اوشن میں عجیب و غریب مخلوق پھائی جاتی ہیں اینگلر فش اور وائپر فش 4781 میٹر کی گہرائی پر ورلڈ وار ٹو میں کریش ہونے والی بیٹل شپ کا ملبہ موجود ہے مزید نیچے جائیں تو 6000 میٹر کی گہرائی پر اوشن کا ایسا حصہ شروع ہو جاتا ہے جس کو دہ ہیڈل زون کہا جاتا ہے اس کو یہ نام اس وجہ سے دیا گیا ہے کیونکہ قدیم گریگ دھرم میں ہیڈیز موت کے فرشتے کو کہا جاتا تھا اور یہ مانا جاتا تھا کہ موت کے بعد ہیڈیز خراب لوگوں کو سمندر کی گہرائیوں میں لے جاتا ہے جہاں دوزخ کا منظر ہوتا ہے خیر اس زون میں پانی کا پریشر سمندر کے سرفیس کے مقابلے میں 1100 ٹائمز بڑھ جاتا ہے یعنی یہاں وارٹر پریشر اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ وہ ایک نارمل بولٹ پروف کار کو ایک ہی جھٹکے میں بھی پار سکتا ہے اس سے اور زیادہ نیچے جائیں تو 6500 میٹر کی گہرائی وہ گہرائی ہے جہاں تک یو ایس نیوی کی ریسرچ سبمرین جا سکتی ہے اس کو ڈی ایس وی ایلون کہا جاتا ہے اور یہ وہی ڈیپ اوشن سبمرین ہے جس نے ٹائٹانک کو تلاش کیا تھا 8,848 میٹر کی گہرائی پر ماؤنٹ ایوریسٹ کا ٹاپ آ سکتا ہے اگر اس کو الٹا کر کے اوشن میں ڈالا جائے اس کے بعد 10,898 میٹر کی گہرائی پر وہ جگہ آ جاتی ہے جہاں تک 2012 میں جیمز کیمرون اپنی سبمرین میں گیا تھا لیکن 1960 میں ڈان والش اور جاگ پکارڈ نامی دو لوگوں نے اس سے بھی زیادہ گہرائی میں جانے کا ریکارڈ بنایا تھا یہ دونوں ٹری ایسٹ نامی سبمرین میں 10,916 میٹر کی گہرائی تک گئے تھے اس سبمرین کو یہاں تک پہنچنے میں پورے پانچ گھنڈے لگے تھے لیکن یہاں وارٹر پریشر اتنا زیادہ تھا کہ سبمرین کے ایک حصے میں کریک پڑ گیا اور ان کو فوراں اوپر جانا پڑا اوشن میں مزید نیچے جائیں تو 10,972 میٹر کی گہرائی اتنی ہی ہوتی ہے جتنا انچا ایک کمرشل پلین فلائے کرتا ہے جہاز کی ونڈو سے نیچے زمین کی طرف دیکھنے پر انچائی کی جو فیلنگ آتی ہے بس سمندر کا یہ حصہ اتنا زیادہ ہی زمین کے نیچے ہے اور آخر میں جس گہرائی تک انسان جا پایا ہے یہ گہرائی کمرشل ائرلائن کی انچائی سے بھی زیادہ ہے جو تقریباً 11,000 میٹرز بنتی ہے سمندر کے اس پوائنٹ تک جانے والا شخص فارمر نیول آفیسر وکٹر ویسکوو ہے وکٹر نے یہ کارنامہ ڈیپ سی سبمرزبل لیمٹنگ فیکٹر میں بیٹھ کر اکیلے انجام دیا تھا سمندر کی یہ جگہ چیلنجر ڈیپ کے نام سے جانی جاتی ہے جو گوام آئیلینڈ سے 300 کلو میٹرز دور ہے ناظرین سمندر کے سرفیس سے 11,000 میٹرز یا پھر 35,000 فٹ نیچے جانے کے باوجود بھی ریسرچرز کا ماننا ہے کہ یہ اوشن کا ڈیپسٹ پوائنٹ نہیں ہے یہ صرف وہ پوائنٹ ہے جہاں ابھی تک انسان جا پایا ہے اور ابھی تک انسان نے اوشن میں جو کچھ بھی دیکھا ہے جہاں کہیں بھی گیا ہے وہ اوشن کا صرف 5% حصہ مانا جاتا ہے یعنی اوشن کے 95% حصے میں کون کون سی مخلوق پائی جاتی ہیں وہاں پر کون سے راز پوشیدہ ہیں یہ ابھی تک کسی کو بھی معلوم نہیں ہے امید ہے زیم ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے آپ لوگوں کے پیار بھرے کومنٹس کا بے حد شکریہ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں